سب سے پہلے میں مرزا جہلمی اور اس کی اندھی تقلید کرنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو مرزا کی ہر بات کو حرف آخر سمجھ کے اس پر ایمان لاتے ہیں ان کو ہم غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ مرزا کی حقیقت اور اس کی گستاخیاں سامنے لانے کے لیے علماء اسلام نے اس کے جو کلپس لگائے ہیں تو ان کلپس کو دیکھ کر اندھی تقلید کرنے والے جہلمی کی وہ کہتے کیا ہیں کہ جی آپ نے دو ڈھائی گھنٹے کا بیان یا ایک گھنٹے کا بیان اس پر صرف یہ ایک منٹ کا کلپ ڈھونڈا اور اس پر اعتراض کیا تو ہم ان اندھی تقلید کرنے والوں سے ارز کریں گے کہ مرزا جہلمی جب میرے یا دیگر لوگوں کے جواب دیتا ہے اور جو کلپس لگاتا ہے کیا وہ ہماری پوری تخویر سناتا ہے یا چند منٹ کا چند سیکنڈ کا پورے بیان میں سے ایک کلپ لے کر ایک منٹ یا دو منٹ کا اس پر من معنی تنسلے کرتا ہے ہمارے پورے بیاناتوں نے نہیں پیش کرتا جب وہ ہمارے شارٹ کلپس لگا کر اپنی مرضی کی اس میں سے بات نکال کر اور فتوے لگاتا ہے تو جب ہم اس کے شارٹ کلپ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر آپ اعتراض یہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ نے مرزا جی کو چھٹی دی بھی ہے کہ اس کے دل میں جو آئے وہ گھر گزرے لیکن اگر اسی کے انداز میں اس کو جواب دیا جائے تو آپ کو ناغوار گزرتا ہے تو یہ تو انصاف نہیں ہے اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا اللہ تعالی مرزا کو اور اس کی اندھی تقلید کرنے والوں کو انصاف کی توفیق عطا فرمائے